موسیقی 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 احتساب کیا ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی عملہ یہ ہے کہ یعنی اسی نیت کی وجہ سے حکومت کے کم ات کم تین وزراء اور فرحی عہددار جو ہیں اپنے عہدوں سے مصطفی ہو چکے تھے اور یہ کوئی چوتھے یا پانچھے آدمی ہیں علیم خان صاحب پہلے آدمی نہیں ہیں لیکن قانون کی عملداری یہ ہمارا خاصہ قانون کی عملداری ہوگی تو انصاف ہوگا اگر علیم خان صاف ہیں تو وہ عدالتوں سے چھٹ جائیں گے اور صاف ہو کے دوبارہ آ جائیں گے اور اگر وہ کہیں قصوروار ہیں تو ان کو سزا ملے گی آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیعظم کی کہا کرتے تھے اور حکومت یہ پلی لیتی تھی کہ جناب نیب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ ایک اس ادارے سے ہوگی ہے ایک بایختیار ادارہ ہے ایک بایختیار ادارہ ہے ایک بایختیار ادارہ ہے وہ حکومت کے ماتحد نہیں ہے اور کسی بھی طاقت اور شخص کے خلاب بھی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو وہ اس پہ کاروائی کریں گے عزیزم صاحب آپ کے جانے باؤں کی وزیراعظم نے بھی ہدایات کی ہے کہ کیس تو ہے وہ قانون کے مطابق چلایا جائے اور کسی قسم کی وزراء کی جانب سے حکومت کی جانب سے بیان بازی نہ کی جائے یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی نیب کی کیسز بنیں کچھ لوگوں پر اور مستوصل پوری پارٹی لگ گئی ان کو ڈیفنڈ کرنے کیلئے کیا کہیں گے علی مخواہ صاحب پر جو کیسز ہیں یہ دوہزار پانچ دوہزار چھے میں سامنے آئے تھے چاہیے تو یہ تھا نیب کو کہ اسی زبانے میں ان کا فرصہ کر دیتی کہ یہ درست ہے کہ نہیں جو نیب کے بارے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نیب سست رفتالی کے ساتھ معاملات سہ کرتی ہے اس کی نشاندری بھی یہیں کر دینی چاہیے ہمیں یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ایک شخص وزیر کی کار بے جاتا ہے اور مذہب بن جاتا ہے اور قیدی ہو جاتا ہے لیکن وہ جو الزامات ہیں ان کے ثابت ہونے اور ان کے ثابت نہ ہونے میں ابھی وقت لگے گا یہ بہت اچھا کیا اتاال پجاب غورمنٹ نے کہ انہوں نے اپنے بڑھوں کی ایک میٹنگ کال کی اور اس نے گوانر صاحب کو بھی بلایا اور یہ فیسطہ کیا کہ اس سارے معاملے کو ہم پلٹیسائز نہیں ہونے دیں گے اور اس پر ہمارے لوگ کو بیان نہیں دیں گے یہ ان کا علیم خان صاحب کا ایک ذاتی معاملہ ہے جو ادالت سے رو برو اب جائے گا آج انہیں ریمانٹ کے لیے پیٹھ کیا جائے گا ایک ملزم کے طور پر اور پرائم نسٹر نے پنجاب غورمنٹ کے اس ایک کو پسند کیا کہ آپ اس میں فریق نہیں بن رہے یہ کہا جا رہا ہے تو آپ اپوزیشن کی طرف پر کہ شاید بیلنس کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے یہ ٹیم کل سے بہت یوز ہو رہی ہے اور اب وہ جو اپوزیشن کے پاس تو کہ کچھ باقی نہیں بتا میں آپ کی حوالے سے کہنے کے لیے تو اب وہ ایک نئی لائم لیتا چل پڑے ہیں کہ یہ بیلنس کیا جا رہا ہے ہم نے تو پہنے ہی کہہ دیا تھا جیسے انہیں وہی آگئی تھی یہ ہوگا کہ اگر اسی طرح پاکستان کے معاملات چلے اور انصاف کا بول بالا ہو اور وہ لوگ جن پر کوئی الزام ہے وہ اپنے آپ کو اعتصاف کے لیے پیش کریں تو یہی وہ وی این ہیں جو پرانمسٹر دینا چاہتے تھے اور دیا کہ ہم سب اعتصاف کے لیے تیار ہیں اور ہم میں سے کوئی اعتصاف سے بالا تا نہیں ہے عورت عمر کے حوالے سے کئی رفعہ بات کر چکے ہیں اور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ عظیم خان صاحب کے ریمان کے بعد صورتحال کہاں جائے گی کہاں جائے گی بہت صحیح ہو گیا شاہز آدم نے فاروکی صاحب بیلنسنگ کی بات کیا کل سے یہ طرح بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں کہ شاید ایک بیلنسنگ کا تاثر جو ہے وہ عوامی حلقوں میں بھی جا رہا ہے پھلے سے کلی بھی اس کو اس کی طرح دیکھا جا رہا ہے اور کل سب آدم صاحب نے ایک انٹریو دیا اور انہوں نے کہا کہ اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے اور نیپ کو اس تاثر کو زائل کرنا ہے کس طریقے سے اس کو زائل کیا جائے گا انگلت درود و سلام نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آج پر اچھا بردہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دس انفرمیشن پر بہت جلدی یقین کرتے ہیں سوشل میڈیا پر چیزیں جو چلتی ہیں وہ سیکنڈ میں آپ سمجھ دیجئے کہ پورے پاکستان میں لوگوں کے پاس سے دی جاتے ہیں بیلنس کرنے نہ کرنے کی بات سے تو میں ایک لمحے بعد آتا ہوں لیکن ابھی جو چوئی صاحب نے بات کی دوہزار پانچ سے کی تو آفشور کمپنیوں کا دوہزار پانچ سے سے آن ورڈ بچلتی آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہیں پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف نواز شریف کا کیس آپ نے لیا ہوا ہے اور انتقامی سے آسٹ چاہتے ہیں اب یہ انتقامی سے آسٹ چاہتے ہیں کہ اچھا جی پھر نواز شریف کے بار جب زدگاری صاحب کے جائلی اکاونٹس آیا تو پھر آپ دونوں نے کار کہ جناب ہماری political victimization ہو رہی ہے اب جب اقتدار والی پارٹی کی لوگوں کو بکرا جا رہا ہے اب آپ کیا رہے ہیں کہ بیلنس کیا جا رہا ہے تو آپ مطمئن کس طرح ہو سکتے ہیں ہمیں وہ طریقہ کار کیا ہو کہ جس سے آپ کو لگے کہ واقعی لوگ دیانتداری سے بھی کام کر سکتے ہیں چونکہ آپ کو کبھی دیانتداری سے کام کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تو اس لئے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس طرح سے کام نہیں کر رہا دیکھیں پاناما آن ورڈز مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی روایت پڑی ہے کہ سائد اقتدار آدمی جو ہے وہ corruption الزامات کے trial بھی ہو سکتا ہے اور اس کو جھیل بھی جانا پڑ سکتا ہے اور یہ ہے کہ وہ جواب دے ہیں یہ ابھی trend جو ہے وہ مضبوط ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کل بھی کوئی بڑی شخصیت کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے پندرہ فروری کی بھی اطلاع ہے اچھا ابھی تو یہ آپ نے علیم خان کی بات کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارچ سخت آن ورڈ آپ کو کے پی کے کچھ مقدمات کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کی صلاح ملے گی اور بہت کسی post پر بیٹھے بھی آدمی کے بارے میں بھی دو ہو سکتی ہے لیکن یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں بیسیکلی یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان اب ایک ایسی ریاست بننے جا رہا ہے کہ جہاں پر قانون کی بالا دستی پر یقین رکھا جائے گا اور عدلیہ اور دیگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم جو ڈی ٹریک ہو کر اپنے آپ کو ایک سمجھے کہ پتھریک کی طرف لے کے جا رہے تھے اخلاقی طور پر بلند ہوئے بغیر آپ دنیا میں اپنا وہ مقامات نہیں کر سکتے جس کے لئے آپ نے پاکستان کو بنایا تھا تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ نیب کے حوالے سے نیب کو یہ ثابت کرنا ہے چونکہ نیب طور پر بہت عرصے سے اگزامات لگ رہے تھے ایک تواتر ایک کیس ریکارڈ تھا سپریم کورڈ نے کہا نیب دفل ہو گیا نیب مر گیا اب نیب اپنی زندگی دکھا رہا ہے آپ کو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آخری موقع ہے اگر اس دفعہ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ معاملات اپنے منطقی انجام کی طرف نہیں جا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا سفر بہت لمبا ہو جائے گا بہت صحیح ہو گیا شیخ صاحب نے آپ کی جانے باؤں گے ایک آخری سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے علیم خان صاحب نے فوری طور پر اپنا استفعہ بجوا دیا یہ بھی اپنی نویت کا نوخہ ہی واقعہ لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ملک کے وزیر آزم جو ہیں وہ پاناما کیس کھلنے کے بعد سامنے آنے کے بعد تب بھی اخلاقی طور پر انہوں نے اس جرت کا مظاہرہ نہیں کیا جب تک کہ ان کو ہٹا نہیں دیا گیا ان کو ناہل قرار نہیں دے دیا گیا تو اس حبارے سے بھی کیا اپوزیشن مطمئن ہوتی ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے اپوزیشن تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگی کیونکہ وہ سب گرگن تب مقدمات میں اور کرپشن کے معاملات میں پھسے ہوئے ہیں اچھل بات ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ کیا ہوتا ہے پولٹکس میں ہائی مورل گراؤنڈ نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی جو میں پہلی دفعہ نظر آنے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بابر آوان صاحب اس سے پہلے جو آزم صواتی صاحب اور کافی لوگوں کے نام ہیں جن پہ معاملہ آیا تو انہوں نے فوراں استعفہ دیا اور گھر چلی گئے اچھا اور اس کا استعفہ دینی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناہل ہوگے استعفہ دینی کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سرکاری اور حکومتی منصب سے پبلک آفیس سے علیہ رہ کر رہے ہیں تاکہ اگر انویسٹیگیشن کو اور عدالتوں کو ان کے بارے میں غیر جانے جاناں تحقیقات کرنی ہے تو وہ آرام سے ہو جائے سلوہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں اگر کلیئر ہو جائیں اور ایک بڑی نکال قائم کی گئی جانت سے پجاب کے سینئر سرین وزیر تھے لیکن جس طریقے سے جب ناہل کو مطمئن نہیں کر پائے انکوائری میں تو انہوں نے اسی وقت اپنا استعفہ بجبا دیا ہے وزیر آزم کی جانت سے بھی یہی اداعات ہیں کہ قانون سے مطابق کاروائی کی جائے سوالے سے اور کوئی بیان بازی کسے قسم کی جونکل سے بہت محلقوں کو شاید انتظار تھا لیکن وہ بیان بازی نظر نہیں آسکی دوئی سے موضوع بشارے موضوع ہم بڑھیں گے دخواب کے روزامہ دنیا سے اس کا بھی ہم نے ڈیل ہوگی نہ ڈھیل چیئرمن ٹی اے سی شہباہ شریف اتفادیں کرپشن مقدمات کو انجام تک پہنچایا جائے گا وزیر آزم کی زیر سدارت اجلاس بھی ہوا دن چاہدی صاحب ڈیل نہ ڈھیل بڑا سلیر کر دیا فباہ چاہدی صاحب نے جو ڈیل کی باتیں بازو پرش کر رہی تھی کل قومی اسم جی کی چھتیس کمیٹیوں کا اعلان ہوا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا دلے سے ہو اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ تینا ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی سے لیے حکومت کا موقع یہ تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایسا شخص جس پر خود الزامات ہیں وہ اعتصاب کیسے کر سکتے ہیں جو خود اعتصاب کی ضد میں ہے جس پر انگلی اٹھ چکی ہوئی ہے وہ کسی دوسرے پر انگلی کیسے اٹھائے گا اور پھر خود جا ہے وہ بولے گا اور اپنے بھائی کے معاملات پر پردہ ڈال لے کی کوشش کی جائے گی اور اس طرح کی رولنگ اور اس طرح کی سبمیشن سامنے آئیں گی کہ جس کے نتیجے میں اعتصاب ٹھیک طرح نہیں ہو سکے گا لیکن ضد پکڑی اس وقت اپوزیشن میں کہ نہیں میاں شہباز شریف ہی اس کے چیئر وین ہوگے اور میں آپ صرف کرو یہ جس روایت کی بات پر رہے ہیں کہ یہ ٹرڈیشن ہے بن عزیز صاحبہ نے اپنے سلطر حاکم علی زرداری کو اپنے دور حکومت میں چیئرمنٹ پی ایسی بنایا تھا تب روایت کہاں تھی کوئی ایسی روایت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے دو جماعتوں کا ایک ایگریمنٹ تھا اور پی ٹی ای اس کا حصہ نہیں تھی علیم خان صاحب کے اس واقعے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جب الزام تھا کہ یہ یکتفہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر رہ گئے اور اگر وزید وہ قابل اعتصاب ہے تو لیڈرسی اپوزیشن جو ایک ایم اے نے ہے وہ قابل اعتصاب کیوں نہیں ہے اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح اسلامباد ائرپورٹ کے معاملات کو لے کر چلنے کی کوشش کی گئی اس پر لوگوں کا اعتراض ہے اس کے وفاقی وزراء کبھی اعتراض ہے اس کے حکومت کے اعلیٰ آمائدین کا بھی اعتراض ہے اور اس کی وجہ سے حکومت سے چاہید کسی وقت میں دکت کا سامنہ بھی کرنا پڑے کہ شہبال شریف صاحب کی موجودگی میں پبلک ایک آنس کمیٹی ٹھیک طرح کام نہیں کر چکی اور اسی حوالے سے وہ ڈیل اور ڈھیل کی بات بھی آ رہی تھی اچھا حظیم صاحب صاحب یہ جو ایک یہ کوشش بھی کی جاری ہے کہ خواجہ صادر رفیق صاحب کو بھی پی ای سی کا ممبر بنا دیے جائے رانہ صانواللہ صاحبی ایسے بیان بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تو پی ای سی کوئی کیا بنا دینا چاہتے کیا کوئی اکھار آ رہے جس میں سے بیان بازیاں ہوں گی اور سیاست چمکائی جائے گی صاحب صادر رفیق گفتگو کرتے ہوئے تلخیت پیدا کرتے ہیں اس لئے یہ کوشش کی جاری ہے کہ وہ پبلک ایک آنس کمیٹی کی میٹنگ میں آئے سب سے زیادہ جس کمیٹی کی میٹنگ تو ہوتی ہیں وہ پبلک ایک آنس کمیٹی ہوتی ہے اور جب وہ وہاں موجود ہوں گے پریس بھی موجود ہوگا وہ گفتگو کریں گے اور اس کے نتیجے میں ترقی و ترقی جواب دینا پڑے گا جو بات اسلامباد کے پاکستان کے سیاتھی حلقوں میں کی جا رہی ہے کہ مختلف وقات میں مختلف طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم پیسے دینے کے لئے تیار ہیں آپ ہمیں ملک سے باہر جانے سے اور علاج کی بات نہیں جا رہی ہے کہ علاج باہر ہی ممکن ہوگا یہاں ممکن ہی ہوگا جبکہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ دین کی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ دین کی بنیاد تک ملک سے باہر جا رہا جائے وہ جو سارا ایک مفہوم پیدا کیا گیا ہے فباد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہ ڈھیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی پرگزہ فجارت کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ تو کچھ لوگوں کی جوٹی لگی ہوئی ہے جنہوں نے یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ میاں صاحب کو علاج کی باہر ضرورت ہے خیر یہ بھی شرم کی بات ہے کہ ہم اتنے عرصے میں جہاں پہ کوئی ایسا عدالہ قائم کی کہ جہاں پہ ہم اپنا علاج کروا پائیں اگر میاں نواز شریف جو کہ تین چار دفعہ کے وزیراعظم وزیراعالہ رہ چکے ہوئے ہیں ان کا علاج نہیں ہو سکتا یہاں پہ تو میرے جیسے اور عام آدمی کا علاج کیسے ممکن ہو پائے گا یہ میں سمجھنے شکاہ سے دیں بیسے یہ بھی ایک چیز کنسیڈر ہونی چاہیے کہ جو برسہ برس اس ملک پر حکومت کرتے ہیں ان پر لازم ہونا چاہیے کہ وہ اسی ملک کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنا علاج مولاجہ پر آئیں کیونکہ جب وہ عوام کے لیے کچھ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے حق دار وہ خود بھی نہیں ہوتے یہ ساتھ 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 یہ جو ڈیل ہوگی نہ چاہیے جی ازیم چاہت ساتھ پاکستان کے تشلے تیرسٹس وہ جو ہے پینڈی کارڈیالوجی ہوسپٹل وہاں وہ ادمیٹ رہے ان کا علاج ہوا اس طرح اور بہت سارے ججیز بھی ہیں اور بہت سارے جدہل بھی ہیں یہ باملہ کہ پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا یہ پروپگنڈا بھی بند ہونا چاہیے بلکہ صحیح اور شیخہ بھی کوئیکلی دو تین دن سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارا میڈیا بھی اس معاملے میں ہمیشہ کتنا ایک منفی رول ادا کر رہا ہے کہ اس نے پہلے ہائپ کریٹ کی اس نے کہا کہ جنا ہم مر گئے اور بیمار ہو گئے اور کیوں ہو گئے اور اسپطال نہیں لے جارے ہوسپٹل جا کے چک کر آیا ایک دفعہ نہیں چار دفعہ چک کر آیا آپ کی مرضی کے ہسپٹل میں چک کر آیا اور نے کہا کچھ بھی نہیں ہے اور اب بیڈیا جو ہے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس پہلے کے پیچھے آپ کے مقاشر کیا لیکن وہ بھی کیسے سامنے آیا شاید شروع ہو چکے ہیں کہ اس پہلے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو اس ماملے کے ناظرین جو بھی دیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے یہاں پر ہمیں لے نیکس بیٹ بیٹ سے واپس آگے شامل کریں گے کچھ مظیب مہتوبات موسیقی 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 ان کے بارے میں ان کا نشمنٹ کو ڈبل جو دے اپنے تو دیس میں شامل ہو گئے ہیں ہم مرمیس کو دیس کی پر اگر سے دے جو نئی ڈرگ کا میں آ رہے ہیں انڈرگ کے سسپنے میں ایک ضرورت کی کہ ہم نئے کا وانین کو متعاری سکرہ ہیں تو یہ ملٹی اینگل افٹ ہوسک رہے ہیں جہاں پہ ہم لوڈ تیروف کر رہے ہیں جہاں پہ ہم لارے سمپین کو کر رہے ہیں ہماری جو اکیدمی ہے انفر اکیدمی اگر کوئی آدمی سے انبال ہوتا ہے جنہوں پر مینشن میں اس کی جازت ہے انٹرنیشن لوج میں اس کی جازت ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے بلد کو پکڑھنے سے بھی یہ دون ہوئی ہے تو آپ اس کو اکیٹی کریں اگر آپ یہ خبر کا انتقاب ہم کر رہے ہیں روزنامہ ایکسپریس سے بہت اہم خبر ہے کہ وفاق اور صوبوں میں نسٹی کے نئے فارمولے پر اختلافات کا انکشاف ہوا ہے اس حوالے سے پہلا اجلاس بھی ہوا فاتہ وفاق کے ذمہ داری ہے اور یہ تمام کچھ شکایات بھی جو ہیں وہ بھی اس خبر کا حصہ ہیں فاروقی صاحب ایک تو نیا فارمولا کیا تھا اور اس پر اختلافات تھوڑا سے دیتیل استطائے گا دیکھئے وردہ جو وسائل کی تقسیم ہے یہ ہمیشہ سے وجہ اتنازہ رہی ہے وفاق اور صوبوں کے دمیان کیونکہ صوبوں کا موقف ہوتا ہے مثلا پنجاب جب وہ ہمیشہ سے کہتا چلا آرہا ہے کہ اس کو آبادی کے لیانسے ریسورسز مننے چاہیے سندقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہماری آمدن کے حساب سے جتنی آمدن ہم جنگریٹ کرتے ہیں چونکہ کراچی سب سے بڑا بزنس آب ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ بزنس ایکٹیوٹی ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹیکس کولیکشن یہاں سے ہوتی ہے تو ہمیں اس اعتبار سے دیا جائے ملوچستان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ رقبی کے اعتبار سے ہم سب سے بڑے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ریسورسز ملنے چاہیے یہ بنیادی طور پر یہ تو چلتا رہے گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب اٹھاروی ترمیم کے بعد جو چیزیں صوبوں کے پاس گئی تھی وفاق ان کے استعمال کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے اور وفاق یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں جن پر صوبے اس طرح سے عمل درامت نہیں کر پا رہے اس کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اب وسائل کی تقسیم کے حوالے سے یہ تنازہ جو ہے اس کو قیام کے لیے چھے ورکنگ روپسوں نے تشکیل دیئے ہیں اس این ایف سی آباد کے حوالے سے اور چھے ہفتوں بعد یہ دوبارہ ملیں گے اور جو ان کے درمیان اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو شعبے مثلا میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا جو شعبہ ہاں بھی کام نہیں کر پا دیکھیں وہ سہت کا شعبہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے شعبے کام نہیں کر پا رہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم سب سے زیادہ متاثر اس لی ہوئی کہ جب آپ نے اپنی یونیورسٹیز اور نظام تعلیم کا معاملہ شعبوں کو دے دیا تو آپ کی یونیورسٹیز بینل اقوام میں رنکنگ سے ہی باہر ہو گئی اب اس کا تو عام سٹوڈنٹ پر نقصان ہو رہا ہے تو تعلیم بیچہ ہی ہم رو رہے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے زبوالی کا سکھا رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس طرح کی اقدامات کریں گے کہ ہم عالمی رنکنگ سے ہی باہر ہو جائیں تو ہمارا تعلیم بینول دنیا میں کیا کرے گا کہاں جا کے کون سیٹیوٹی دکھائے گا اس پر بھی کومنٹ کی جگہی جو پولٹیکلی ایک تناہو کی کیسیت ہمیں وفاق اور سنس کے درمیانگ خصوصا نظر آئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کو سالس کرنے کے لیے بیٹھیں گے تمام سٹیک ہولڈرز یا اس معاملے کو تب کھیتا جائے گا اس میڈیا ہائپ دی جائے گی دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ پولٹیکلی پلے کرنے کی کوشش کر دی ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے سبوں کی خودمختاری کے ساتھ اور اس کو جوڑا جا رہا ہے ان کے خلاف جو سیاسی مقدمات اس کو لنک کر کے کہہ دیں ہمارے ہاں جو ہمارے ذاتی معاملات ہوتے ہیں یا ہمارے جو ذاتی جرائم ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے کبھی ہم پنجاب کا کارڈ لگاتے ہیں کبھی ہم سندھ کا کارڈ کلتے ہیں کبھی ہم کالا باگ ڈیم کے نام پر دنیا کے کسی ملک میں آپ اجتماعی مفاد کے اوپر پولیٹکس نہیں کرتے یہ دنیا کا واحد ملک تھا جس میں ہم نے اس زوایت کو پروغ دیا کبھی کسی نام پر کبھی کسی نام پر کالا باگ ڈیم ہماری لاشو پر بنے گا اچھا جی نہیں بنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے سادوں سے چالیس سال ہوگے آپ کے پاس پانی کا مطلہ بھی آلنے ہو رہا آپ کی بجلی کا مطلہ آلنے ہو رہا کرنے آپ سیاست سیاست تو آپ ملک باقی رہے گا میرے موں میں خان ٹھیک ہے عزیم چاہدی صاحب سب سبوں نے اس کو حصہ دینے اس سے اتفاق ہے کہ فاتا کو ہم ڈیولپ کریں گے اور فاتا کے لیے رکوم مختص کی فاتا کے لوگوں کے لیے ایک اچھی بڑی اچھا کہنے سن ڈگری نہیں ہوا ایک اہم معاملہ اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے فاتا کے حوالے سے جب ہم نے اس کو کے پی کے ساتھ شامل کیا تھا تب ہی یہ جسائیڈ ہوا تھا کہ صوبے اپنے حصوں میں سے فاتا کو حصہ دیں گے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہوگا علیہ قبول کی جانتے ہیں ہمیں بڑھنا انتقاب کے رسام ایکسپریس سے ہی پیسہ بات دھرنا کیس کا پیسہ سامنے آیا سپریم کورت کا اثر کے بلوک کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم نقصان پہنچانے کے لیے فتوے دینے والوں کے خلاف مقدمات چلائے جائیں یہ اس پہ جو ریمارکس ہیں وہ یہ آئے ہیں عزیم چودی صاحب ایک اہم کیس اور ریمارکس میں جو انتشار کی کیسے پیدا کی گئی اس طور میں ان کے حوالے سے کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کاروائی عمل میں لائی جاست کیلئے اس پہ شاکر صدیقی صاحب نے اتدائی طور پر ہائی کورٹ کے جیج سے جو معذول کر دیئے گئے انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور پھر ابقاضی فائزی صاحب نے اس فیصلے کو تحرید کیا اس میں ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا جو ریاست اور ریاستی اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کے ذریعے ہونی چاہیئے تھی اور اس دھرنے کی وجہ سے وہ نہیں کی جا سکیئے نہیں ہونے دی گئی وہ ریاستی ادارے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ لائن آرڈر کو برقرار رکھیں ان پر بھی نشاندہی کر دی گئی انہیں فراد کی نشاندہی کر دی گئی جنہوں نے فتحے دیئے وہ لوگوں کو مارنے کے لیے فتحے دیئے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے فتحے دیئے لوگوں کی املاد کو نقصان پہنچایا گیا لوگوں کو مار دیا گیا گویا قتل بغاوت نفرت وہ سب چیزیں جو وہاں پیدا کی گئی تھی ان کے لیے گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں اور اس میں ریاستی اداروں کو ایک تفاقیت سر جوڑ کے بیت سب پڑھے گا کہ پاکستان کی ریاست کو کس طرح اپ کس سلس میں حضر دے دے کر جانا ہے اور اس کی گائیڈ لائنز جب دے دی گئی ہیں ان سے انحراف ہی کیا گا دیکھتے آپ سمجھتے ہیں کہ گائیڈ لائنز اب وضع ہو بھی ہیں جس سے وضع ہو بھی ہیں اور پیمرہ کے حوالے سے جو ایک کامات ہے کہ پیمرہ بھی کاروائی پر رہی یہ جو اس طالن کے تقاریز دکھائی جاتی ہیں یہ جب پیمرہ کے رولز پر شامل ہے اگر پیمرہ ایسا نہیں کرتا تو پیمرہ صاحب بھی ایسا صاحب ہونا چاہیے باوجود اس سے کہ پیمرہ ایک نوٹس بیج دیتا ہے لیکن نوٹس بیج دیتا ہے دکھتے ہوگے ناظرین یہاں پر ہمیں اگلی خبر کی جانب بڑھنا ہے انتقاب کی روزنامت جنگ سے چیف جراستس نے جھوٹے گواہوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا یہ سب کچھ نشوی عدالتوں کو نظر کیوں نہیں آتا یہ رمارک دے گئے ہیں کیونکہ ناظرین ایک شخص کی زندگی برباد ہوتی ہے لیکن خاندان کے خاندان اس کے پیچھے برباد ہو جاتے ہیں ایک جھوٹی گواہی کی وجہ اچھا وجہ میں نے جب یہ ہمارے جو نئے چیف جسٹس ہیں جب انہوں نے حل کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ فوجداری مقدمات کے حوالے سے ان کی ایک اپروچ ہے اور ان کو بڑی مہارت حاصل ہے فوجداری مقدمات کے حوالے سے وہ بہت سمجھتے ہیں ان مقدمات کو تو ہم جب بھی یہ بیعث سنتے ہیں قانون دانوں کے درمیان تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایف آئی آر کا اندراج ہے اور جو گواہیوں کا معاملہ ہے اس میں لوگ جو ہے وہ اکثر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات اُلجتے ہیں اور پھر ہم مقدمات کو لمبا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو انصاف الٹیمیٹلی نہیں مل پاتا قرآن پاک میں بھی ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا ہے اب معاملہ بات ہے کہ آپ کے ایک جھوٹ بول دینے سے کسی دوسرے آدمی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے اس کو سرائے موت بھی دی جا سکتی ہے تو یہ جب آسیا بی بی والا کیس ہوا تھا تو اس وقت بھی اس میں حوالے سے ایک ریفرنس موجود تھا فیصلے میں کہ جو جھوٹی گواہی دے کر کسی کو فاسی لگوا سکتا ہے اگر اس پر جھوٹی گواہی کا اجام ثابت ہو جائے تو کم از کم عمر کا ہے تو اسے بھی ملنے چاہیے اسے بھی پتہ چلے کہ لائف تھریٹ کیا ہوتا ہے اب یہ مقدمہ جو ہے جس کا یہ پرٹیکلر بلی ذکر کیا جا رہا ہے اس میں باقی تمام گواہن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فائرنگ نہیں ہوئی لیکن یہ ایک گواہ ہے جو رضا کرانہ طور پر آگیا ہے اور جس نے آکے کہا ہے کہ جی فائرنگ ہوئی ہے اور وہ صرف ایک گواہی کی بنیاد پر ہم نے سیشن سے بھی اس کا فیصلہ دیکھ لیا اس کا فیصلہ ہائی کورٹ سے بھی دیکھ لیا روایت جو ہماری نظام عدل میں ہے کہ سیشن کا جو فیصلہ ہے وہ عام طور پر ہائی کورٹ میں اس طرح سے تبدیل نہیں ہوتا بہت کم چانسز ہوتے ہیں آپ کو بہت زیادہ رلائے کرنا پڑتا ہے پونڈاری مقدمات کے حوالے سے سیشن جج کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر اور میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف ملاؤ سپریم کورٹ تک مقدمات نہیں آنے چاہیے یہ ہمارے نظام کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہمیں اب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا لوگوں کو یہ جو جھوٹی گوائیاں ہیں جھوٹی ایف آئی آرز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بہت ایکشن ہونا پڑے گا اس کے بغیر اس کی حوصلہ شکنی کے بغیر ہم بطار مواصلہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور ان جھوٹی گوائیوں کے حوالے سے اقتامات کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب کاروائی کی جائے گی جھوٹے گوائوں کے بھی حوالے سے کیونکہ ایک شخص کی جھوٹی گوائی یہ سے وہیں پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا یہ نسلیں برباد کر دیتا ہے ناظرین ہمیں اس سے اگلے موضوع کی جانے بڑھنا انتخاب کے روزانت جنگ سے یہ خبر کا روسی کمپنی پاکستان میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ ساری کرے گی وزیر پترولیم نے بتایا ہے پندرہ سو کلومیٹر آف شور گیس پائپ لائن تین سے چار سال میں مکمل ہوگی پاکستان کو روزان ہے ایک بلنگ سیوبک فٹ گیس پر آم ہوگی موہیٹر پر دستخط ہو گئے زفر میں مجھے اکتا آپ مزید ڈیٹلز تو آپ پر بتائیں گے موہیٹر دیکھیں مردہ میں روز سنتا ہوں انڈڑ گئے مر گئے برباد ہو گئے یہ ہو گیا ملک دیوالیا ہو گیا ایک ایسا نیگیٹیو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ بیچارے ایک امریکی کو بھی آ کے کہنا پڑا کہ بھائی خدا کا خوف کرو اپنے ملک کو تم لوگ کتنا برباد کرو گے کل سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اس پہ کافی بات ہوئی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کیا انہیں نظر نہیں آرہا کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ ملک کہاں کھڑا رہا ہے امریکہ لے لیں امریکہ تو خیر سیاسی طور پر آرہا ہے سعودیہ لے لیں ترچی لے لیں یوہی لے لیں ملیشیا لے لیں چائنا لے لیں کون سم ملک ہے جو کت پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری نہیں کرنی کو تجار دس ارب ڈالر کی آف شور گیس پائپ لائن جو کہ ایک بلین کیوکک فیڈ گیس جو ہے روزانکہ دیالہ دے سکتی ہے یا کچھ چھوٹا معاملہ ہے کیا آپ گیس کے لیے رو رہے ہیں پریشان ہیں گھروں میں چولے نہیں ہیں سنتیں بند ہو گئیں سنتیں ہردال کو تیار ہیں کل جو ہے وہ کراچی کی سنت والوں نے پرام نیسٹر سے نوٹیز لینے کا وعدہ کیا کہ جناب سی این جی سٹیشن سارے بند بھی رہے سندھ گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کراچی کی سنت گیس نے ملی تو یہ گیس کی سارے مسائل حال ہو جائیں گے جب آپ ان سارے پروجیکٹ کے طرف آئیں گے آج سے دہائیہ کال یہ منصوبہ مکمل ہو جانے چاہیے تھے اور یہ طرح سا منصوبہ ہے جس میں ایگریمنٹ بھی جو انیچل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی رشن کمپنی خود کرے گی تو کل ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے ایگریمنٹ کے بعد ان کی اس کی نیاز کا بتائے گا مظرم کب تک یہ مکمل ہو جائے گا کوئی ایک تاریٹ سٹیان ہے تین سے چار سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو شیئر ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا زیادہ تر جو ہے یہ ملٹی لیٹرل دونر ایجنسیز اور انویسٹمنٹ کمپنیز پیوٹ انویسٹمنٹ آئے گی اور اس میں جو ہمارا گلف ہے گلف سے زیرے سمندر یہ گیس کی پائپ لائن ڈالی جائے گی جو پاکستان کو انیچلی آئے گی اور یہاں سے آگے چائنا گیر سنٹرل ایشیا کو بھی یہ گیس پراہم کی جا سکتی ہے اور یہ پاکستان کی ترقیقہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے بہت بڑا منصوبہ در صرف ڈالر کی ترمائے کاری رشیہ کی جانب سے کی جائے گی اور گیس کی کمی کے جو مسائل آج ہم بھگت رہے ہیں کیونکہ پلانکم پلاننگ نہیں کی گئی اس سے پہلے یقین آنے والے سالوں میں ہم اس پر کاغو پانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے ناظرین ہمیں یہاں پر حکمت احمدی کے موت سے نتائج آئیے کہنا ہے چیرمن ناپ کازیم سعودی صاحب ثابت عہدداران کے حوالے سے اب کارروائی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی بتائے گا کون کون وہ اناثر ہوں گے اس میں شاید ایک میوی کے افسر بھی ہے جی جی آدمیل ریٹائر احمد ہے آپ اس سے پہلے میوی کے ایک سرورہ کو بھی سزا دی گئی تھی اور ان سے ریکمری بھی کی گئی تھی اور وہ آپ دو دو کے حوالے سے یہ معاملات ہیں وہ آفیسرز جو اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچے بھی ہوتے ہیں اس وقت وہ بہت اہم پوزیشنز پر ہوتے ہیں اپنے گریٹ کی انپارکٹ ایک تیارات بہت ہوتے ہیں کرپشن کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے چونکہ وہ ڈیسین میکر ہوتے ہیں اور ڈیسین میکرز اگر اس طرح کے فحصے کریں اور اس کے بعد ان کی انویسکیشن میں پکڑ ہو جائے تو پھر تو کیسی صورت تھی چھوڑنا چاہیے ایسے بہت سارے کیسیز ابھی اور دی پیننگ پڑے رہے ہیں میں آپ کو چاہیے وہ اپنی سپیڈ میں اضافہ کریں پلٹیکل لوگوں پر مقدمہ جب آتا ہے تو اس کا بہت شور ہوتا ہے لیکن یہ لوگ جو سارا ترکے دیتے ہیں یہ پلٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی انوالو ہوتے ہیں یہ خود بھی کرتے ہیں یہ اعتصاف سے بالتا نہیں ہے نکلتا ہی اور اس میں آئی جی ہیں اب آئی جی سے بڑا تو پلس میں کوئی افتاد نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو ساتھ کسی قسم کی طور رہا جائے ایسے جو جاوید اگبال صاحب نے کہا کہ وائٹ کولر ٹرائم سے مقاللک جو مقدمات ہیں اس میں مقدمات کی شرعہ بہت شاندار ہے لیکن مندقی انجام تک پہنچنا کبھی کچھ ٹارگٹ ہونا سہی ہے اس سے بھی شاندار ہونا سہی ہے لیکن وہ جو پلی بارگینی باری پوزیشن ہے غیر بطمئین ہے پاکستان کی لیکن نیب اس کو ڈیپینڈ کرتی ہے ہے تو وہ قانون کا حصہ نیب اس حوالے سے کہتی ہے کہ ہم نے بہت ریکاوری کر لی لیکن وہ ریکاوری ہمیں کہیں نظر نہیں آتی اور جب تک لوگوں کو سزا نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان میں کرپشن کو روکنا ناممکن ہوگا سزا ہونی چاہیے کھڑی سزا ہونی چاہیے صرف لٹے وے پیسوں کا کچھ حصہ واپس دے کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے یہ کوئی سزا دیں گے یہ کوئی سزا نہیں اور کیسز کو مندقہ انجام تک پہنچانے کی بھی جو ہے ایک ریوائز ٹائم ہونی چاہیے اور کم وقت میں کیونکہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ قدمہ طول پکڑ جاتے ہیں ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں اس سے بھی جو ہے اس سے بھی آوائیڈ کرنا چاہیے ناظرین ہم ابھیا موضوع پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل نیوز ہے بلوم برد کی خبر ہے اور کل کے دن کی بہت بڑی خبر امریکی سادی کا سٹیٹ آف تی یونین خطاب ہے خبر ہے جی کہ ٹرم پلجز تو سٹاپ اینڈلس وار ان سیڈیا اور افغانستان اب عظیم سادی صاحب آپ سے یہ آغاز کروں گی تب بہت اچھے باتیں کہ ڈانلڈ ٹرم نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سیڈیا سے بھی نکلنا چاہتے ہیں افغانستان سے بھی نکلنا چاہتے ہیں یہ جو جنگیں ہیں یہ سیاست کو اور معاشی طور پر ملکوں کو تباہ کرتے تھے امریکہ کے توسی پسندانہ جو عظائم تھے ایک سمیل مدر سے کبھی وہ بیتان میں جاتے تھے کبھی وہ پیوبا میں جاتے تھے کبھی وہ کوریا کے معاملات میں مداخلت کرتے تھے اسی طرح افتے قریب برازیل کے معاملات میں ہاتھ کل وہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں جگہیں شام بھی اور افغانستان بھی یہ امریکی فوجیوں کے لیے ایک بہت اچھی جناتگاہ بن چکی ہے یہاں سے وہ کچھ حاصل نہیں کرتے مہا سوائے اس کے کہ انہوں نے بے شمال لوگوں کو مارا بچوں کو مارا خواتین کو مارا لیکن وہ جو اپنے ریزلٹس لینا چاہتے تھے وہ انہیں نہیں ملے افغانستان میں تو وہ بالکل شکل سکھا چکے ہیں اور افغان طالبان یا افغان لوگوں کے ہاتھوں کوئی آج تک دنیا کی پوجہ ان سے نہیں جیت کر جا سکتے وہ وہیں اپنا پیتہ کر لیتے ہیں امریکہ کی بہتی نیزانی ہوگی اگر وہ یہاں سے ٹروپس واپس لے جائے اس خطے میں امن ہو اس خطے میں سے مرشیات کا خاتمہ ہو اسلے کی دور کا خاتمہ ہو اور دوسرے ممالک کی مداقلت جو افغانستان میں ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی بے امنی کا شکار ہوتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بہت خوشانت خبر ہے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور ان دنوں تو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں افغانستان کے مذاکرات دو پہلو پہ چل رہے ہیں ایک قطر میں یا دبائی میں یا پاکستان میں اور دوسرے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ روس میں ہی کٹھے ہیں اور روس میں کل بھی مذاکرات کا فیلسرہ جاری تھا یہ خوشانت ہے ان کی پولیسی سٹیٹ پہ تھے اور یقین انہوں اپنا اگرہ الیکشن انہی گراؤنٹ پہ لڑیں گے بلکہ سریعہ فاروکی صاحب آپ سے بھی اس کا کومنٹ لینا چاہوں گی میں کہ جو ڈانالڈ ٹرم کی پولیسیز کے ہم اکثر بات کرتے ہیں اور وہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے لیکن وہ ان پر عمل درامت بھی کر رہے ہیں جو وعدے وہ کر کے آئے تھے وہ بلا کر انہی کی جانت جا رہے ہیں کیا اس کے ایک وجہ مدرم ایلیکشن میں جو ایک تف تائم ملا ہو بھی ہے جو میری اس حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ ڈانالڈ ٹرم شیلو سے ہی نا وہ اندرونی معاملات پر ان کا فوکس زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کا فوکس وہ توسیر پسندانہ آزائم ہے ہم ان کو اس کٹیگری میں نہیں رکھ سکتے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ان کی اپنی انتظامیوں میں سے جتنے فوجی الکار چھوڑ کے جا چکے ہیں سابق اور حاضر ضرور جو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کے توسیر پسندانہ آزائم آورال تھے جو ان کے اداروں کی جانب سے ڈانالڈ ٹرم بسیکلی ان سے انہلاف کر رہے ہیں بلکہ طریقے ہو گیا ناظرین اب ہم ایک سوشل ایشو کے جانب بڑھ رہی ہیں انتخاب کی رزانہ خبرے سے عدیات کی قیمتوں میں اضافہ مریض ہسپتالوں میں رول گئے اس حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں اور مرمو شیف صاحب ایک عام معاملہ ایک اہام معاملہ جس سے براہ راست عام آدمی متاثر ہو رہا ہے اور یہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ عدیات کی قیمتوں میں جو ایک بند باندھ جا رہا ہے اس کے قلت پیدا کی جائے گی لیکن یہ دو دو ایشوز ہیں جو ایک دکھا اکھٹے ہو گئے ہیں ایک ایشو یہ ہے کہ کیا سرکاری اسپتالوں میں عدیات کی قلت ہو گئی ہے تو زیادہ تر ہسپٹلز میں عدیات کی قلت نہیں ہے لیکن بہت جگہ اتدامی مسائل ہیں اس کی وجہ سے بعض جگہوں پہ ہے مسئلہ لیکن کیا مارکٹ میں لائف سیونگ ڈرگز اور روٹین کی ڈرگز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں یہ مسئلہ کئی جگہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ نے پندہ فیصد کے حساب سے عدیات کی قیمتوں میں اضافے کی ادازت دی تو وہ جو ملٹینیشنل کمپنیاں اور بڑی کمپنیز جو بیٹھی ہوئی تھی سالہ سال سے انہوں نے سو فیصد اور پھجاس فیصد اور کئی دیڑھ سو فیصد اضافہ کیا اس پہ ایک بہت ریاکشن آیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو شارٹیج ہے اس ریاکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے تاکہ یہ جواز دیا جا سکے کہ بھئی دیکھیں اگر آپ نے ہمیں اضافے کی اضافے کی یہ بلک میلنگ جو ہم سکتے ہیں یہ بلک میلنگ ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کا نہا سختی سے نوٹیس لینا چاہیے فورن نوٹیس لینا چاہیے اور وہ تمام سمپنیاں جو اس قسم کی بلک میلنگ میں ملابی تھے انہوں نے لائسنسی مستوخ کر کے انہیں گھر بھیج دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بلک میلنگ میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر آگی کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں بلک میلنگ آخر گھٹنے ٹیک دیتی ہیں ان ملٹا نیشنلز دیکھیں حکومتیں کیوں گھٹنے ٹیک دیکھتی ہیں صرف دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو حکومت کے اندر کے لوگ ملے ہوتے ہیں اور کرپشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ افضاد نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے اور جو صحیح ہوتا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یار اگر ہم نے ان پر سختی کی سختی کی تو مارکٹ سے عدمیات کم ہو جائیں گی لوگ پریشان ہوں گے تو یہ ایک دفعہ کروہ گھونڈ پی لیں اور ایک دفعہ ان ملٹا نیشنلز کو جو ہے نا اپنے آنکڑے کے نیچے لے آئیں یعنی اپنے قانون کے تحت پابند کرنے اور اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی غلط کام لی ہے فاروقی صاحب اس کی ڈیٹیلز بتائے گا اور فیٹ ایس جو ہے پاکستان کے معاملات کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان نے جو ابھی تر اکدامات کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہیں فیٹ ایس کو مطمئن کرنے کے لیے دیکھیں ہم درست سمت میں جا رہے ہیں اور اس میں فائدہ تو ہمارا اپنا ہے فیٹ ایس ہو یا اس طرح کے جو عالمی بابندیوں کا جو ہمیں دنکید دی جاتی ہے بنیادی طور پر میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے کچھ منوانے کے لیے اس طرح کے فاروق جائے وہ ہمیں استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے فینل اقوامی طاقت اپنا ایزندہ مسابق کرنے کی کوشش تاری ہوتی ہے لیکن فیٹ اپ کے حوالے سے میں ذاتی طور پر کنونس ہوں کہ ٹیرر فرانسنگ کی تو بلکل اجازت نہیں مینی چاہیے یہ جو پیسے ہمارے ملک سے بار گئے جو آج ہم رونر ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھیان نہیں دیا کہ ہمارے ملک سے پیسہ کون آدمی کیسے لے کے جا رہا ہے اور کہاں کہاں چلے گئے ہیں وہ پیسے تو مجھے پیٹ اپ کی ان پابندیوں کے حوالے سے جو کہ وہ ہم پہ شرائط آئید کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہیں ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے اور اس سے مزید آگے جانا چاہیے ابھی وہ ہمیں گریئے ایریا میں رکھے ہوئے ہیں باٹلس پہ رکھے ہوئے ہیں میں اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ وہ ہم پہ ملک سختی کریں ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ یہ جو ہم نے اتنے ہزارہ عرب کے ہم نے تروجات لے لیے ہیں اور اب واپس دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آئندہ مستقبل میں ہمیں ایسی کسی صورتیار سے بچنے کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے اپنے مفاد میں ہیں ایسے وہ ستمبر میں میرا خیال ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے جاری رائش ہماری ہوگی ستمبر میں فیصلہ کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان پرنام گویلس سے نکالنا ہے یا نہیں پاکستان درست منزل کی جانب گامتن ہے اور ہم نے متعین کریا ہے کہ ہم نے کرپشن کا قاتمہ کرنا ہے جتنا بھی الگوٹن منی ہے جو باہر جاتا ہے اس کی بھی نشاندہ ہی کر کے اس حوالے سے بھی اگرامات پاکستان کر رہا ہے ناظرین ہم اگرہ موضوع پرگرام میں شامل کرنے والے ہیں ایک بدترین حادثہ تیش آیا کرپ میں ٹک اپ اور کوچ میں تصادم ہوا اور مطافق کوچ میں آگ لگ گئی چھے خواتین سمیت سوالہ افراد جو ہیں وہ زندہ دل گئے ہیں زفر مہو شیخ صاحب اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں کہ کسی سلنڈر کی وجہ سے یا ٹینکر کی وجہ سے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اور مصطور مصطفر جو ہیں وہ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ جو سرکوں پہ ہونے والی دہشتگردی ہے اس پہ کوئی بھی دہشتگرد نہیں کرا دیا جاتا کرنا ہی پکڑا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اکثر تو بیٹھار دہشتگردی کرنے والے یعنی اس دندہ بم کو گاڑی میں رکھ کے ساتھ لے جانے والے خود بھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا باز جاتے ہیں یا کونوں میں پکڑے گا لیکن اصل بہت تقلیب دے واقعہ یہ اصل باد یہ مردہ کہ اب ہمیں یہ ختمی طور پر فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو سی این جی اور گاڑیوں میں اور خاص طور پر پبلک چانسپورٹ میں یہ جو نظام ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا پنجاب حکومت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو لیند ہیں اس میں جو سی این جی کے سرنڈرز ہیں اس کی چیکنگ اور باقی چیزوں پر ایک پر ایک بام ہے جو گاڑیوں پر ایک ہے سن میں بھی ہے یہ معاملہ ہوا ہے اب ہمیں پورے پاکستان میں یہ ایک اصولی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پبلک چانسپورٹ میں سی این جی استعمال نہیں کی جائے گی کیونکہ اگناہیت خطرناک ہے اور اس طرح کا ایک نہیں بلکہ بہت سارے واقعات اور جو چیکنگ کرانے کہا جاتا ہے سنینڈرز کے وہ بھی یہ گاڑیوں نہیں کر رہا دی فاروقی سب پچھائٹ کریں کوئی کلک گل یہ کا فیصلہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت تھوڑے پیشوں کے لیے ہم نے لوگوں کی جان کی زندگی وقت بلکل زیرو کر کے رہے دی یہ بہت تھوڑے سے منافع کے لیے ہم تھوڑی اور چھینہ لے کے گرے ہوئے ٹینکر اٹھوڑے ہوئے ٹینکر کو وہ سرات کر کے تیل نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سی این جی کی ذریعے پانچ سے ساتھ روپے بچانے کے لیے ہم لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں ہمیں اپنی اس اپروچ کو منیسل قوم بدلنا ہوگا اور وہ یہ کہ موٹر ویکل اگزامینرز وہ اپنا کارم نہیں کریں اگزامینشن تو کرا ہی نہیں جاتی نا صورت پر لیکی نہیں کاری ہیں جائے جاتی وہاں پر حاصل ہم پرگرام کے آخر حصے میں پہنچ چکے ہیں اور سپورٹ کے حوالے پر اگلے خبر ہم پرگرام میں شامل کریں گے دور ہے جنوبی اپکا تی ٹوئنٹی سیریز کے آخری ماچ میں گرین شرٹس کو فتح نصیب ہو گئی اور جاتے جاتے جو ہے یہ ہم کامیابی حاصل کر پائے فاروکی صاحب بہت دسپوئنٹ کیا تیم نے لیکن چلیں اخری ماچ پر ہم اچھا ہی زیادہ ہمیں جو مایوسی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ تی ٹوئنٹی کے تو ہم نمبر وان تھے اگزائی ایکپکیٹیزن تو اگر ہم نے وہاں میٹھ آ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی عباری اپنی کتائی بھی ہے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شرفراز کو ٹی ٹونٹی کے حوالے سے آئے جا سکتا کہ وہ ٹیم اس کا یہ پسند دیدہ فارمیٹ تھا لیکن اب کل کا جو میچ ہے اس میں دو چیزیں آپ کو باگر نظر آئیں گی ایک آپ کو عامر جو تھے ان کی پرفارمنس نظر آئے گی اور شاداب خان یہ دو لوگ تھے جن کی پرفارمنس کی بدلت آپ کامیاب ہو پائیں چونکہ اکیس رنس آخری عبر میں شاداب خان نے حاصل کیے ہیں اور آپ تقریباً چھویس رنس سے جیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاداب خان وہ اوپر ناک کھیل تھے ایکیس رنس والا تو پھر آپ پانچ چھ رنس کے مارٹن سے ادھر ادھر میچ ہو سکتا تھا ایک شاد کی قصر ہوتی ہے جب آپ پانچ چھ رنس کی قصر ہوتی لیکن یہ تھا کہ کل پھر آپ اپنی سٹرنٹ پر کھیلے چونکہ آپ نے دیفینڈ کرنا تھا آپ کی بولنگ آپ کی سٹرنٹ ہے آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ پانچ چھ رنس سے چیز کرنے میں ناکام چلی آ رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو تھوڑا سا وہ ایک خوشی کا ایک سکون کا بلکل بھی ہم گرے ہوئے نہیں چلی کچھ نہ کچھ تو دلے ناتوا نے مقابلہ کیا تو یہ دلے ناتوا کا مقابلہ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ورڈ کپ کے لیے پاکستان جو ٹیم آگے جو دورہ کرنے جا رہی ہے ورڈ کپ سے پہلے اس کے لیے اب ان کو سیلیکشن کے حوالے سے بہت مہتاس ہونا ہوگا چونکہ یہ جو آپ نے آدھ رڈ قسم کے کھلائی تھے جو تھوڑے سے بولر تھے تھوڑے سے بیٹسمنٹ تھے ان سے اب آپ کو آگے نکلنا ہوگا آپ کو پروفیشنل سیلیو کو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانلائز اپنی ٹیم کرنے کی جانت جا رہے ہیں تو کیا پی ایسل جو ہے وہ بھی جیسائید کریں گا سیلالیوں کا فیوچر دیکھئے پی ایسل اب وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ جب آپ پی ٹوئنٹی کی پرفارمنس پہ ونڈے ٹیم کا انتخاب کریں گے اور ونڈے کی پرفارمنس پہ آپ تیسٹ کرکٹ کی ٹیم کا انتخاب کریں گے تو آپ کا انتخاب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ کے پاس آج وہ ایک لیئر نہیں ہے جو آپ کہہ سکیں کہ یہ تین دن وکٹ پہ کھڑا رہ سکتا ہے بلکہ صحیح ہے اور جاتے جاتے گرین شرٹس ہیں پاکستان کو ایک خوشخبری دے ہی دی ٹیم میٹو کی سیریز تھی جس میں سے دو میٹو ہیں وہ پروٹیز کے نام ہوگے ٹروپی یقین انہی کے پاس گئی ہے لیکن پاکستانی جو کرٹیش رائکین تھے ان کے پھر روپے کل خوشی کی لہر دوڑ گئی بڑے گا مردہ شیراف کا پیجانہم ان سے پوچھیں کہ اس موزو پر آج انہوں نے کہا تھا مردہ یہ گیس سلنڈر جو ہے ناکس گیس سلنڈر لیکن پھر ایک پروسی ملک سے آنا شروع ہوگی جو انٹائی ناکس لنڈر ہے پابلے ٹرانسپورٹ میں تو بلکل ہونے ہی نہیں چاہیے اس کو تو بلکل خاص کا جس میں سکول کے بچے آرہے ہوتے ہیں جا آرہے ہوتے ہیں کراچی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے تو بڑی تکلیم دے بات ہے اس پہ حکومت کو بہت سکلی ایکشن لینا چاہیے عزیم شرٹس آپ کا کارچن تو کومنٹ کرنا چاہیں گے لیکن یہ جو کارک کا واقعہ ہے یا سکول کے بچوں کا واقعہ ہے یہ تو ہمارے قوم کا جو مستقبل ہے جو ممار ہیں ان کو ہم غیر برفوز کر رہے ہیں لیکن صحیح اور پولیس والے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ تھوڑے سے پروفٹ کے لیے ہم جانوں سے کھیل جاتے ہیں ہمیں موٹر ویکل اگزامینرز کو بھی اس کام پر لگانا چاہیے اور ریجسٹرشن ایفارٹیز جائیں اور وہ بھی یہ کام کر چکتی ہے پولیس بھی کر چکتی ہے طرح صاحب چالان ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسا بھی کوئی میکنزم بنانا چاہیے کہ ان کے بھی لائسنسز کی جانس پر تالکامل ایسے ہی شروع کیا جائے مردہ مجھے افسوس ہے کہ دنیا بجلی اور بیٹری کی طوانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی طرف جاری ہے اور ہم یہاں پہ سلنڈر کا رونر ہو رہے ہیں دنیا بہت آگے نکل جائے گی دنیا کے لئے تیار کریں پھر آپ جیسی رو ہوتی ہے ویسے پریشتے ہوتے ہیں پھر آپ یہ رونا مت روئیے کہ ہمیں ملاوت والی کھانے کوئی چیزیں ملتے ہیں ہمیں اگرات کی روائی ہیں شیخ عبدالی سے کومنٹ کیا صوبہ کی ذمہ رہی ہے کہ وہ اپنے قانون سازی کریں اور اس پر سخص پیکھ کریں اس پر مکمل پابندی لگیں اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام زفر محمود شیخ صاحب شاہزانان فاروقی صاحب عظیم چاہدی صاحب مذر جزار صاحب اور پوری جنگ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے پروگرام میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ